اور جہاں تک چنشکر کا سوال ہے میں نے سیٹیں دی تھی اگر وہ بھائی بن کے بھی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کریں سماجوادی پارٹی نے اور کیول سماجوادی پارٹی کا پریاس نہیں تھا کیول ایک وقتی یا ایک پارٹی کی سوال نہیں تھا اگر پرانا اتحاس اٹھا کر کے آپ دیکھیں گے تین جندر برک ہیں ہمارے ساتھ جن کا پرچے پہلے بھی ہے آپ سے ہم سے اور جس سمیں لکھیمپور میں گھٹنا گھٹی تھی آپ نے انہیں دیکھا ہوگا کوشش تھی کہ انہی کو کچل دیا جائے بھاگوان کی کرپا تھی کہ ان کی جان بج گئی ان کے اوپر جو اس سمیٹھ گاڑی چڑھانا چاہتے تھے چوٹ تو ان کو بہت لگی اور جب لوگوں نے انہیں دیکھا نیچے پڑے ہیں تو لوگ پہچان بھی نہیں پا رہے تھے وہاں کے کسان لوگوں نے نیتاؤں نے انہیں ترند لکھیمپور میں بھیجنے کا کام کیا علاج کے لیے اسی سمیں مجھے جانکاری ہوئی کہ تین جندر برک کے ساتھ ایسی گھٹنا گھٹ گئی ہے اور کچھ کسانوں کی کچلنے سے جان چلی گئی ہے گھٹنا بڑی ہے میں نے اسی سمیں اپنی پارٹی کے نیتاؤں کو فون کیا کہ کیا گھٹنا ہوئی ہے تب جانکاری ملی کہ تین جندر برک اسپطال میں ہیں میں نے کہا کہ ترند میری بات کراؤ وہ اسپطال پہنچا ہماری پارٹی کا نیتاؤں تین جندر برک جی سے اس سمیں بات ہوئی میری اور ساتھی ساتھ میری ڈاکٹر سے بھی بات ہوئی جو تین جندر برک اس سمیں دیکھ رہے تھے میں نے ڈاکٹر سے یہی کہا کہ اگر آپ علاج کر سکتے ہیں تو آپ علاج کریے اور اگر ریفر کرنا چاہتے ہیں ان کے پریوار کے اگر لوگ چاہتے ہیں ریفر کر دیں اور علاج کئی اور ہو جائے ان کا تو وہ ترند کریے جس سے ان کی جان بچ جائے سچائی یہ ہے کہ سمیں پر علاج اور وہاں کے نیتا کارکرتاؤں جو ان کی مدد کی اور سب سے بڑی مدد کی ہے بھگوان نے جو ان نے بچا لیا انہوں نے کسان کی لڑائی لڑی اور میں تمام اپنے کسان نیتاؤں کو کسانوں کو دھنیباد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے سنگھرز کیا جو انیائے کے خلاف لڑتے رہے اور کسانوں نے آخر کار سرکار کو جھکائی دیا تین کانے کالے کانون آئے تھے تین کالے کانون لائے گئے تھے کسانوں کو اوپر نہ جانے کیسے کانون لاغو ہو رہے تھے کھیتی برباد ہو جاتی زمین چھن جاتی کسان مزدور بن جاتا دوسروں کے ہاتھ میں پوری کی پوری فصلوں کا اناج کا کنٹرول چلایا تھا مارکیٹ پہ چھوڑ جاتا ہمارا کسان کسان شہید ہوئے جان گئی آندولن کیا جھوٹے مقدمے لگے پرواہ نہیں کی اور اس آندولن کو لگاتار چلاتے رہے انتوہ گتوہ بوٹ کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی نے تینوں کسانوں کے کالے کانون باپس لیے جو لوگ آتنگوادی کہتے تھے جو لوگ مبالی کہتے تھے نہ جانے کن شبدوں سے کسانوں کو اپماند کرتے تھے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ کسانوں کے حتمے وہ تین کانون واپس لیے ہیں اس لیے سماجوادی پارٹی نے تیہ کیا ہے کہ ہم ان سنکلب لیتے ہیں کہ جنہوں نے کسان پر اتیا چاروں انیائے کیا ہے ان کو ہرائیں گے اور ہٹائیں گے اس کے لیے میں کہوں گا کہ تیجندر برگ جی ہمیں سنکلب دلائیں اور تیجندر برگ کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پارٹی کے نیتا کارکرتا کسان بھائیوں سے کہیں گے کہ سنکلب لیں ان سنکلب لیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کو ہڑائیں اور ہٹائیں ہاں کھڑے ہڑے ہم سبھی لوگ سنکلب لیتے ہیں کہ جنہوں نے کسانوں پر انیائے اور اتیچار کیا ان کو ہرائیں گے اور ہٹائیں گے یہ ہمارا ان سنکلب ہے جے جوان جے اکتسان اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پتگا ساتھیوں سے بھی کہیں گے بعد میں چھپ جاؤ آپ بھی لینا سنکلب اس کے ساتھ سماجوادی پارٹی کا منیفیسٹو تو آئے گا اور منیفیسٹو میں بہت سی چیزیں آئیں گی لیکن آج کسان کے سوال پہ جب ان سنکلب لیا ہے تو سماجوادی پارٹی اور ہمارے منیفیسٹو میں اس بات کو شامل کریں گے کہ سبھی فصلوں کے لیے ایم ایس بھی پردان کی جائے گی اور گنہ کسانوں کو پندرے دن میں ان کا بھکتان سنشت کیا جائے گا اس کے لیے فارمز ریوالونگ فنڈ بھی اگر بنانا پڑے گا فارمز ریوالونگ فنڈ بنانے کا کام کریں گے جس سے کسانوں کا بھکتان نہ رکے ساتھی ساتھ تین سو اینٹ جو فری بجلی کا سماجوادی پارٹی نے سنکلب لیا ہے گوشنا کی ہے منیفیسٹو میں شامل کریں گے میں اس بات کو پھر دھہراتا ہوں کہ سبھی کسانوں کی سچائی کے لیے مفت بجلی دی جائے گی ساتھی ساتھ ویاج مکت لون بیمہ ایوم پینشن کی بھی ببستہ کسانوں کے لیے کی جائے گی سماجوادی پارٹی اور ہم اندھ سنکلب لیتے ہیں کہ جنہوں نے کسانوں پر اتیاچار و انیائے کیا ہے اس بھاجپا کو ہرائیں گے ہٹائیں گے ہماری اپیل ہے کہ کسان اندھ داتا بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرائیں ہٹائیں ساتھی ساتھ ہم اپنے تمام لوگوں سے کہیں گے اس اندھ سنکلب سے جڑیں اور اس آندولن کو اس کارکم کو اور اس فیصلے کو آگے بڑھائیں کسان آندولن کے دوران کسانوں پر جو مقدمے لگے ہیں ان مقدموں کو سبی باپس لیا جائے گا جن کسانوں کی جان گئی ہے شہید ہوئے ہیں ان کسانوں کے پریواروں کو پچیس لاکھ روپے سرکار بننے پر دیا جائے گا مجھے اس بات کی چنتہ ہے کہ ہمارے پریوار کی ہم سے زیادہ چنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہے کہیں آپ بھارتی جنتہ پارٹی سے پریڈریٹ ہو کر کے تو نہیں سوال پوچھ رہے ہو یہ اصلی سوال ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو یاد دلانے کے لیے کہ انہوں نے کسانوں کے اوپر جیپ چڑھائی جیپ چڑھائی اور کئی موقعوں پر میں نے کہا انگریزوں کی سرکار میں بھی ایسا ظلم نہیں ہوا ہوگا جیسا بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار میں ہوا جلیہ والے باغ میں سینے پر گولی چلائی انگریزوں نے اور یہاں پر جو شانتی پور طریقے سے آندولن ختم کر کے اپنے گھر لوٹ کے جا رہے تھے پیچھے سے جیپ چڑھائی اس سرکار سے کیا امید کروگے اسی لیے ہم سنکلپ لے رہے ہیں یہ ان سنکلپ لے رہے ہیں جنہوں نے کسانوں کے ساتھ ایسا بیوار کیا ہے ان کو ہٹائیں گے اور ہرائیں گے بھارتی جنتہ پارٹی نے کہا کہ دو ہزار بائیس آتے ہوئے کسانوں کی آئے دگنی ہو جائے گی میں یہ جاننا چاہتا ہوں تاریخ بدلنے سے سال بدلنے سے کسانوں کی آئے دگنی کیسے ہو جائے گی جو سوال ادھر سے پوچھا گیا تھا کہ جب تک اس کو سبدھائیں نہیں دو گے جیسے بجلی سستی دے رہے کسان کو سچائی ماف کر رہے ہیں ابھی اور بھی چیزیں آئیں گی تب بی جے پی والے پوچھیں گے اتنا فنڈ کہاں سے آئے گا سماجوادی پارٹی نے تیاک کیا اپنی گھڑوندن کے لوگوں کو سمان دینے کے لئے ساتھ لانے کے لئے اس سمیں بھاتی دن تھا پارٹی کو ہرانے کے لئے جو بھی تیاک کرنا چاہے تیاک کرنا چاہے سماجوادی پارٹی کر رہی ہے تیاک اور جہاں تک چنشکر کا سوال ہے میں نے سیٹیں دی تھی اگر وہ بھائی بن کے بھی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کریں سماجوادی پارٹی نے اور کیول سماجوادی پارٹی کا پریاس نہیں تھا کیول ایک وقتی یا ایک پارٹی کی سوال نہیں تھا اگر پرانا اتحاس اٹھا کر کے آپ دیکھیں گے باوہ صاحب بھیم راہ میٹکر جی سے سماجوادی پارٹی کے نیتا سماجوادی نیتا ڈاکٹر رامنالویا دونوں مل کر کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے کیا اتحاس نہیں جانتا اتحاس میں وہ باتیں درج ہیں کہ پتر لکھے گئے تھے کہ ڈاکٹر بھیم راہ میٹکر جی اور ڈاکٹر رامنالویا دونوں مل کر کے کام کرنا چاہتے تھے اس سمیے کی راہ نیتک پرسٹیوں کو دیکھتے ہوئے اور ایک بار پھر سماجوادی پارٹی نے پریاس کیا تھا اس سے پہلے نیتا جی نے کوشش کی تھی مانویر کاشی رام جی کو پہلی بار صدن میں اگر کہیں سے بھیجا گیا تھا وہ ہمارے گرہ جنپس سے بھیجا گیا تھا اٹاپا سے بھیجا گیا تھا تو کوئی کسی کے کہنے سے عاروپ نہ لگائے اسی لئے میں نے کہا اتاپردیس کے چناؤں کے لیے بڑی بڑی ساجشیں ہیں بڑے بڑے سرینت ہو رہے ہیں ہوں گے وہ سوال جو آیا تھا وہ بھی سرینت کا حصہ تھا یہ سوال جو آیا یہ بھی سرینت کا حصہ ہے بڑے سرینت ہونے جارے ہیں کیونکہ یہ اتاپردیس ہے میں تو اپنے پتکار ساتھی سے کہوں گا کہ اگر بابا مکھنٹری آپ کو ملنا ہے بھاتی جنتہ پارٹی کے ان سے پوچھئے آپ نے سنکل پت میں لکھا تھا کیا کسانوں کی آئے دوگنی ہو گئی آخر کار لکھا کیوں تھا اور ان کا بھاسٹ پرانہ اٹھائیے اس میں کہا کہ دو ہزار بائیس آتے ہی کسانوں کی آئے دوگنی ہو جائے گی یہ کوئی جادو تھا ان کے پاس کہ تاریخ بدلنے سے سال بدلنے سے کسانوں کی آئے دوگنی ہو جائے گی لیکن جس طرح کسان جانور سے پریشان ہے جس طریقے سے اس کی مدد ہونی چیئے سرکار مدد نہیں کر پاری خاد نہیں سرکار دے پاری بتائیے جو بڑی بڑی ہوا ہوا ہوای باتیں کرتے ہیں ان کے پاس خاد نہیں ہے دینے کو جس سمیں میں نے دو سیٹھیں دیں وہ سیکار کر لیا اس کے بعد پتہ نہیں کہا سنگٹن میں کس سے بات ہوئی دلی بات ہوئی کہاں بات ہوئی اس کے عدلوں نے کہا کہ ہم دو سیٹھ پر نہیں رہستے ہمارے سنگٹن میں آپس میں سہمتی نہیں ہے اس میں سمادھی پارٹی کا کیا دوش ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں لے کہیں بیٹھے ہوئے لوگ دور دور ساجش اور سڑینت کر رہے ہیں یہ اتہ پردیس کا چناؤ ہے آج دیکھئے چناؤے کے دھجیاں اڑ رہی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہ نیتہ ہر جگہ دھجیاں اڑا رہے ہیں لیکن آپ پارٹی کا علمہ میں دیکھئے کوئی نہیں آ سکتا ہے سمادھی پارٹی کے کہیں کارکرم میں جائیں گے آپ کو نوٹس ملے گا ایف آئی درج ہوگی اور میں نے دیکھا تھا اپنا چناؤ بہت قریب سے بہت چناؤ قریب سے دیکھا تھا کنوج میں کئی ہزار ریڈ کارڈ ایشو ہوئے تھے کئی ہزار اور پولیس وہاں لگائی گئی تھی جہاں پر سمادھی پارٹی کا بوٹ ہے نوگاؤں سادات کا جب آئی الیکشن ہوا اس سمیں کوویڈ پروٹکول کے بہانے آپ پتہ کریے ایمبولنسز کہاں لگی تھی پولیس کس جگہے زیادہ لگی تھی بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے بوتوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا اس لئے چناؤ ایوگ کو میں کہوں گا چناؤ اسے نویزن کروں گا کہ اس طرح کی گھٹنائیں ہوئی تھی چناؤ ایوگ یہ مانے اور جانکاری کرے کہ آخر کار اس سمیں کنوج میں اتنے ریڈ کارڈ کیوں شوئے تھے نوگاؤں سادات کا بائی الیکشن ہوا تھا جہاں پر پولیس کو کھلی چھوٹ تھی کہ اگر بوت ڈالنے جائیں تو انہیں بوت ڈالنے مت دینا اور اگر ڈالنے جائیں تو اس بات کے لئے ڈرانا کہ تمہیں کوبیڈ میں ایمبولینز بٹھا کر کے اسپطال بھیج دیا جائے گا ابھی یہ نوجوان پوچھ رہا تھا کہ جانور سے برباد ہو رہے ہیں کسان آپ پتہ کریے پورے دیش میں سب سے زیادہ جانوروں سے اگر کہیں جان گئی ہے تو اتفدیس میں جان گئی ہے اگر آج بھی اخوار آپ نے پڑھے ہوں گے دھیان سے دیکھے گا خبر تو کہیں کہیں سانڈ نے کس نے کسی کو مارا ہوگا ارے سانڈ شوڑو گوبر نہیں ہٹا پائے سڑکوں پہ گوبر اور ابھی تو ایک ویڈیو غیرل ہو رہا ہے سانڈ ایک بابا کو دوڑا لے رہا ہے ہاں بابا کو دوڑا رہا بتائیے یوپی کا یہ جانہ دیش آرہ ہے ناکھی لے آرہ ہے ناکھی لے نہیں ہوا ہے نہیں سکا ہے نہیں ہوا ہے مرک کا ہاں نوار کا آسا نہیں ہوا ہے نہیں سکا ہے نہیں ہوا ہے بائی سنے بائی سکل یوپی کا یہ جانہ دیش آرہ ہے ناکھی لے آرہ ہے ناکھی لے نہیں ہوا ہے نہیں سکا ہے نہیں ہوا ہے